اسلام علیکم المستنصر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا لیکچر اس حوالے سے ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگو ڈیزائن کرنا ہے وہ کونسے ٹول ہے وہ کونسے ٹول ہے جس میں آپ لوگو کو ڈیزائن کریں گے اور آپ نے کس طرح سے اپنی ویب سائٹ میں لوگو کو لگانا ہے آج کے لیکچر میں یہ چیزیں میں کور کراؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بیل ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لوگو کے حوالے سے ایک ویب سائٹ ہے کینوہ ڈاٹ کام جو کہ بہت ہی بہترین ویب سائٹ ہے جو کہ فری ورجن بھی ہے پیڈ بھی ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کا پیڈ ورجن لے لیں تاکہ اس میں آپ کو لوگو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریمووڈ مل جائے لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے جسٹ آپ کریئیٹڈ ڈیزائن پر کلک کریں یا یہاں پر آپ کی لوگو لکھ سکتے ہیں کریئیٹڈ ڈیزائن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جسٹ لوگو لکھنا ہے یہاں پر اور یہ اس کو آپ نے کلک کا لینا ہے یہاں پر آپ کو ایک لی آؤٹ ملا ہے لوگو کے والے سے اور یہاں پر آپ کو ٹیمپلیٹس نظر آئیں گے کافی تو اپنی ویب سائٹ کے ریلیمنٹ آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ یہاں سے اٹھانے کوئی بھی آپ کو جو پسند آتا ہے آپ یہاں سے اٹھائیں اور اس کو جسٹ آپ ایڈٹ کریں لکھیں آپ کی مرضی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر اس کو ایڈٹ کرنے لگا ہوں آپ نے اسی طرح سے جسٹ اس کو ایڈٹ کرنے ہیں یہاں پر کلک کر کے ڈبلیٹ کرنے کے بعد نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں انسٹیٹوٹ اب یہ بن چکا ہے اب آپ نے اس کی جو کسٹمائزیشن کرنی ہے کس طرح سے آپ نے اس کو مزید امپروف کرنے ہے چونکہ یہ لیکچر اس حوالے سے نہیں ہے کینوہ کے بارے میں نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ نے کینوہ پر کس طرح سے لوگو بنانا ہے اور وہ آپ بنا لیں گے اس کے بعد شیئر پر کلک کریں شیئر پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے اگر آپ کا پیڈ ورجن ہے تو یہاں پر ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ جو کہ پیڈ کے لیے یہ ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے ان کیس آپ کا جو پیڈ ورجن نہیں ہے اور آپ کو وہ نہیں ہوا آپ کا بیکگراؤنڈ شو ہو رہا ہے گوگل میں آکر سرچ کریں اور آپ کو ویب سیٹ مل جائیں جس طرح سے یہ ایک ویب سیٹ ہے یہاں پر اپلوڈ ایمیج کریں اور وہ بیکگراؤنڈ رموڈ کر دے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور پیر آپ یوز کر سکتے ہیں واپس آتے ہیں ڈیش بورڈ میں اس میں آکر اپیرنس میں آپ نے آنا ہے اپیرنس میں آنے کے بعد کسٹمائز پر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی کسٹمائز پر کلک کریں گے آپ کو اپنے تیم کے حساب سے یہاں پر ساری کسٹمائزیشن ملے گی اب ضروری نہیں ہے کہ ہر تیم کی ساری کسٹمائزیشن کی سیٹنگ سیم لیکن آپ نے یہاں سے جس دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہو سکتا ہے تو سائٹ ایڈنٹیٹی میں آنے کے بعد یہاں پر سیلیکٹ لوگو اپلوڈ فائلز سیلیکٹ فائلز اور یہاں سے یہ میں نے پکڑا اور اس کو اپن کر دیا یہاں پر ہوئی آئی 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 ٹیکسٹ سیلیکٹ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جیشو آ رہا ہے وہ یہاں ہی آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جتنا بھی آپ نے لوگو رکھنا ہے اس کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں اس لیے کروپ ایمیج یہ دیکھیں لگ چکا ہے پبلش کر دیں اب پبلش کرنے کے بعد ہم اپنی ویب سیٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ایمیج لوگو ایمیج شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں لگ چکا ہے اس کو مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ اس کے سائز کو اس کی سیٹنز کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھا طریقہ کار کہ کس طرح سے آپ نے لوگو کو اپنی ویب سیٹ پر لگانا ہے کس طرح سے آپ لوگو کو انسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر میری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈپریس کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو اس طرح کی انفرمیشن اور لرننگ پر پسز رہے گا وہ ہمیشہ ہی پریورٹی پر رہے گا جس میں آپ سیکھیں گے کافی چیزیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ